السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جو جو میں یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش کی حباد رکھیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میں نے سوچا کہ آج ہم بناتے ہیں ولاغ اور ابھی میں سپائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں تو چلیں پھر کرتے ہیں کام اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو ابھی یہ جو ہے میں نے ساری یہاں سے جھاڑو لگائی ہے تو اب میں آپ سارا موف مارنے لگی ہوں اور یہ سارے سوفیں آگے پیچھوں میں ہیں تو ابھی سارا سفائی کریں گے وہ کپڑے ادھر ہی پڑے ہیں کل میں نے دوئے تھے پشام کو تار کے لے کریں تو کافی زیادہ تھی ابھی فولڈ کرنے ہیں تو یہ بھی فولڈ کریں گے میں آپ پہلے سب سے پہلے مپ لگا لوں سارے گارڈ سے بہت سے بھی میں نے سارا جاڑو لگا دیا تو ابھی کرتے ہیں جلدی سے تو یہ دیکھیں میں نے ابھی سارا مپ لگا دیا اور چیزیں میں نے پنجابے کر دی ہیں میں نے ابھی تھوڑا تھوڑا سانس بھی چڑھا ہے یہ اب مپ رکھا ہے ابھی سارا سائیڈ رہتی ہے یہ بھی کہتے ہیں پیبل بھی صاف کروں گی میں پھر ایک دفع کلین ہو گئے میں نے کمرا پھر ایک دی جہا ہے میں نے پھر ایک دیا میں نے پھر ایک دیا سارا سارا چکر لگا یہ میں نے کپڑے بھی سارے فولڈ کر دی ہیں تو یہ دیکھیں میرے کتنے کپڑے اتارے ہیں میں نے مشین سے پہلے لگائی تھی کیونکہ ایت کے بعد بارشیں سٹارٹ تھی تو روز بارش ہو جائی تھی ابھی موسم بارش بنایا ہے that's why اتنے سارے ہو گئی تھی اور یہ مرادوں کی بہت سارے تھے تو وہ بھی اٹھا کے لے گیا یہ بھی میں نے فول کر دیا ہے ابھی یہ میں اپنی اپنی جگہ پر رکھ دوں گی اور یہاں سے میں نے سارا موف لگا دیا تھا اب رینڈوم ساف سترہ رہے ہیں ابھی لائٹ چلی گیا ہے تو یو پی ایس پر صرف پنکھے آن ہوتے ہیں تو یہ بجائے گا یہ دیکھیں یہ بھی میں نے واش کیا ہے سارا اب دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ساف سترہ ہو گئے اس پر بھی ڈسٹ پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کو بھی ہم واش کر دیتے ہیں تو ابھی یہ گیل ہے تو ابھی یہ ہی پہ بڑھا رہے پھر بعد میں اس کو یہ در اس کی جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں گے سلام علیکم guys it's another day جو کل آپ نے جو ابھی آپ نے تو اسی ویڈیو دیکھی ہے وہ اسٹرے کی تھی تو آج میں نے کہا کہ ریکارڈ کرتے ہیں ولوگ وہ تھوڑا سا میں نے ریکارڈ کی تھی میں سوائیاں گا لی تھی اور ابھی میں سوائیاں گا لی ہوں تو آج میں نے ساری بیڈ شیٹس دو رہی ہیں تو ابھی میں نے ان کو کھنگالنا ہے پھر تار پہ ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے ولوگ ضرور اپلوڈ کرنا ہے تو آپ سب بتائیں کیسے ہیں آپ میں تو بہت مصروف چل رہی ہوں آج کل تو بہت کام ہے سو ابھی جو جو کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو لاسک ویڈیو کو دیکھئے گا اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں گائز یہ ہماری پلاٹ میں جو ہیں فلاورز نکلے ہیں کتنے سارے تو ابھی انگا میں حیال سے موسم ہے شاید یہ دیکھیں خیال سے موسم ہے شاید ہوا شاید ہوا شاید ہوا شاید یہ دیکھیں جید یہ میں نے سارے چادریں دہ دی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ میں نے دیکھیں تکھیوں کے کوری ڈال دی ہیں تکھیوں کے اور یہ کچھ چادریں پیچھے ڈال دی ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ ساری ایک اگر باہر پر ڈالو تو وہ تار لوز ہے تو وہ نیجا گر جاتی تو یہ دیکھیں یہ فلاورز یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں یہ گھاس اتنی زیادہ ہوئی ہے تو یہ کلد بھائی بلائے گا کسی کو وہ لڑکا آتا ہے وہ ساف کر دیتا سارا کچھ تو وہ ساف کر دیگا یہ اتنی زیادہ گراس ہوگی جب اب امی دیکھیں گی ویڈیو میں پھر ہماری بیستی ہوگی تو ہری چادریں دولی جی ہیں سو گائی سبھی میں بہت تھک گئی اور ابھی میں نے سارے گھر کی سفائی بھی کر لیا اور اب میں کچھن میں جا رہی ہم کھانا ملانے بکاوز میں نے مو بج مشین لگائی تھی اور اب ہی ساڑھے بارہ ہو گئی تو آٹا بھی میں نے گھونے تو میں گوشت پنا رہ گئی مرات اکاتھ اس نے ساف کر دیا تھا اور ابھی گیس بھی نہیں آرے لائٹ بھی نہیں تو پیاز وغیرہ چھلی کے اندر ڈالتے ہیں سو گائیز یہ میں نے دیکھیں یہ اس کے اندر سے پوش پیاز ہزارک لسن ٹوماتر سے ڈال دی ہے اب اس کے اندر سے مسالی ڈال کرنی ہے آٹا رکھتی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک ڈال کی ہے اور اب یہ بھی گوننے پھر روٹی بنانی ہے تو اب یہ جلدی سے گون لیتی ہوں میں اور اس کے اندر ہانڈی کے اندر مسالی ڈال لیتی ہوں سو گائیز ہمیں روٹی بنا رہی ہوں اور یہ ہماری ہانڈی بڑی بھی ہے تو ہوتا میں نے بون لیا تھا تو اب روٹی بنایں گے اور ابھی میرا دل کا رہا ہے کہ میں کباب بنا ہوں بات میری ہمت جواب دے گی تو واتف اگر میں نے بنائے تو میں اس کی ویڈیو بھی ساتھ شیئر کر دوں گی نہیں تو کل انشاءاللہ تو ابھی میں روٹی بنا رہی ہوں اور ازانیں بھی ہو گئی ہیں ایک ازان ہو گیا پھر ہو رہی ہے تو بعد میں بات کرتی ہوں سو گائیز میں نے ہانڈی کے اندر ڈال دیا اب یہ اچھے طریقے سے اس کو بھوننے ہی ہیں ہم لوگ تو جب یہ بھوننے ہو جائے گا تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی اینڈمیتی نفت کی آتی ہے ایسے بھی بہت پیار لائے رہی نائس سو گائیز یہ دیکھیں مرا گوشت جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو اسی حساس مجھے دیجئے اجازت بہت سرا حیار اکے کا دعا ہم یاد رکھیو اللہ حافظ فی امائندہ موسیقی